موسیقی گناہوں کا سہر ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں ایک ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے پہ ہمیں رکنا پڑا جہاں پہ ہمیں نماز ادا کرنی تھی جس کے باعث ہم نیچے اتر گئے وہاں میں نے ایک انتہائی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ حسین پودا دیکھا جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں وہ اتنا حسین تھا بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں اس پتے کو ہاتھ لگا لوں اور اس کے چند پتوں کو توڑ لوں بے اختیاری میرا ہاتھ اس پودے کی طرف بڑھتا رہا اور جیسی ہی میں نے اس کے پتے کو ہاتھ لگانا چاہا تو میرے قریب سے مجھے ایک آواز آئی زور سے کہ ہرکس اس کو ہاتھ نہ لگانا میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے اور اس کے ہاتھ لگانے سے سارے جسم پر زہر پھیل جاتا ہے لیکن یہ اتنا زہریلہ ہے کہ اس کو چھونے سے انسانی جسم میں زہر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح بچوں کے کٹنے سے زہر کی لہریں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح اس پتے کے چھو لینے سے زہر کی لہریں آپ کے جسم پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں میں نے کہا بہت شکریہ بھائی کہ تم نے مجھے بتا دیا اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اور مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے دیکھنے میں تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا زہریلہ ہوگا پھر میں نے اس سے کہا اس خطرناک معاملے میں مجھے تو آپ نے بتا دیا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری طرح اس سے متاثر ہو کر اس کو چھونا چاہیں گے اور اگر ان کو اس بات کا نہ معلوم ہوا تو خدا نہ خاص تا زہر پھیلنے کی وجہ سے ان کی موت نہ لاحق ہو جائے تو انہوں اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ ایک عجیب بات میں بتاؤں آپ کو وہ یہ کہ اللہ کی قدرت بھی ایک عجیب ہی چیز ہے کہ اللہ امنے بندوں کو کبھی بھی آزماتا نہیں ہے کہ جب اس پودے کے پاس ایک چھوٹا سا پودا ہے جس میں زہر ختم کرنے کی طاقت ہے یعنی کہ جو بندہ اس پودے کو ہاتھ لگائے گا اور اس کے جسم پہ زہر پھیلنا شروع ہو جائے گا اگر فوری وہ اس دوسری پودے کو ہاتھ لگا دے تو زہر کا اثر وہیں ختم ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے اس کی جڑ میں وہ دوسرا پودا بھی دکھایا جو کہ وہاں پہ موجود تھا اور مثال کے طور پہ میں تو بہت ہی ایران ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف زہر پھیلانے والا پودا اور اس کے فوراں دوسری ہی جانب ایسا پودا جس کی وجہ سے اس کا زہر کٹ جائے ہماری مثال بھی کچھ اسی طرح ہے کہ ہم جب اپنے گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں اور بہت سادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کی فوراں تو توبہ کر لینی چاہیے تاکہ خدا نہ خاصتہ اس کا زہر ہمارے آنے والی زندگی پہ نہ پڑے اس لئے بہت ضروری ہے کہ استغفار کرتے رہے تاکہ توبہ کا وقت ختم نہ ہو اور توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے نہ کہ اللہ کہتا ہے کہ کسی بھی وقت مجھ سے استغفار کر لو میں ضرور سنوں گا